موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدسر فاروق حاضر خدمت ہے ناظرین محترم پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامیات کی لیکچر شپ کے تئیس میں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ لیکچر میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی مایا ناز تفسیر الفوز القبیر فی اصول تفسیر کے حوالے سے پچاس سوالات پر مشتمل ایک لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اسی سلسلے کی آج آخری کڑی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کے حوالے سے جو ممکنہ طور پر تعارف اور سوالات بنتے ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے تو چلتے ہیں سکرین کی جانب جہاں پہ آپ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا مشاہدہ کر سکیں گے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اکیس فروری سترہ سو تین عیسوی ہے نیکس قیسٹن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وفات کیا ہے آپ کی تاریخ وفات بیس اگست سترہ سو باسٹھ عیسوی ہے اگلا سوال الفاؤز القبیر کے دوسرے باب کی پانچویں فصل کس بارے میں ہیں الفاؤز القبیر کے دوسرے باب کی پانچویں فصل محکم متشابہ کی نایہ تعریض اور مجازعقلی کے بیان کے بارے میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سوال کا آغاز پانچویں فصل سے کیا ہے کیونکہ پچھلی چار فصلوں کے حوالے سے سابقہ ویڈیوز میں مکمل شرح و بست کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے اگلا سوال وہ کلام جس کی ایک مراد متعین ہو دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو کیا کہلاتا ہے ایسے کلام کو محکم کہتے ہیں یعنی وہ مضبوط ہوتا ہے اس میں کسی اور معنی کی گنجائش موجود نہیں ہوتی اس کلام کو دیکھ کر ہی اس کے معنی تک انسان کے ذہن کی رسائی ہو جاتی ہے نیکس قیسٹن ہے وہ کلام جو دو یا زیادہ معنی کا احتمال رکھتا ہو کیا کہلاتا ہے ایسا کلام جس میں دو یا دو سے زیادہ معنی کا احتمال رہتا ہو اسے متشابے کہتے ہیں نیکس قیسٹن کنایہ کا لفظی معنی کیا ہے کنایہ کا لفظی معنی ہے اشاروں میں کچھ کہنا یعنی واضح طور پر کوئی بات نہ کرنا بلکہ اشارہ کنایہ میں کوئی بات کہنا یہ کنایہ کا لفظی معنی ہے اگلا سوال ہے ایسا کلمہ جو اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو جبکہ حقیقی معنی مراد لینے کی گنجائش بھی موجود ہو کیا کہلاتا ہے ایسے کلمہ کو کنایا کہتے ہیں اگلا سوال ایسا کلام جس میں کسی عام یا مبہم حکم کا تذکرہ کیا جائے لیکن مراد کسی خاص شخص کا حال بیان کرنا ہو کیا کہلاتا ہے ایسے کلام کو تعریض کہتے ہیں کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے دوسرے باب کی پانچویں فصل محکم متشابہ کنایا تعریض اور مجاز عقلی کے بارے میں ہے لہٰذا ان سب کی تعریفات ذکر کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے حوالے سے بھی اکثر اوقات سوالات پوچھے جاتے ہیں تو تعریض کیا ہے کہ جس میں خاص شخص متعین ہو لیکن کلام مبہم ہو یعنی ذہن میں تو متعین ہو لیکن کلام مبہم ہو اس کی مثال ہمیں احادیث تیبہ میں کئی مواقع پر نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ کار یہی تھا جب آپ کسی خاص فرد کی اصلاح فرمانا چاہتے آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ آپ یوں فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس اس طرح کے کام کرتے ہیں تو جس شخص نے کام کیا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا اور اپنی اصلاح کر لیتا تھا اسی کو تعریض کہتے ہیں کہ ذہن میں تو اس شخص کا متعین شخص کا حال مراد ہو لیکن کلام مبہم ہو کلام میں وضاحت وغیرہ نہ ہو اگلا سوال ہے کسی فیل یا فیل کے معنی کو اصل فائل سے ہٹا کر کسی اور سے منصوب کر دینا کیا کہلاتا ہے فیل یا فیل کے معنی کو اصل فائل سے ہٹا کر کسی اور سے منصوب کر دینا مجازے عقلی کہلاتا ہے کئی مثالیں ہمارے سامنے اس حقیقت کیا سکتی ہیں جیسے تاج محل کے بارے میں کہا جائے کہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا حالانکہ اس نے خود جا کے تعمیر تو نہیں کیا اس نے تو کروایا ہے بنانے والے تو کوئی اور ہیں تعمیر کرنے والے تو کوئی اور ہیں لیکن حکم اس کا تھا اس وجہ سے ہم نے فیل کو اصل فائل سے ہٹا کر کسی اور سے منصوب کر دیا اور یہی چیز مجازے عقلی کہلاتی ہے اگلا سوال شاہ ولی اللہ کی کتاب الفاظ القبیر کے تیسرے باپ کا عنوان کیا ہے اس کتاب کے تیسرے باپ کا عنوان قرآن مجید کا انوکھا اور دلکش اسلوب بیان ہے نیکس قویسٹن اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الباب السالس تیسرے باپ کا پورا نام عربی میں بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ سم ٹائمز آپشنز عربی میں پوچھے جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو عربی کے نام بھی یاد ہونے چاہیے فی بیانی لطائفی نظم القرآن وشرح اسلوبہ البدیع بقدر الطاقت والامکان ترجمہ کیا ہے باب سوم انسانی طاقت اور امکان کے بقدر نظم قرآن کے لطائف اور اس کے انوکھے اسلوب کی وضاحت کے بیان میں ہے یعنی قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں نظم قرآن کے لطائف اور اس کا انوکھا اسلوب بیان اس کے وضاحت یا علم البدیع کی وضاحت اس حوالے سے دیسرا باب ہے اگلا سوال بدیع کا لفظی مانا کیا ہے بدیع کا لفظی مانا انوکھا بے مثال ہے نیکس قیسٹن وہ علم فن جس سے کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہو کیا کہلاتا ہے ایسے علم یا ایسے فن کو علم البدی کہتے ہیں جس سے کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہو نیکس قیسٹن تیسرے باب کی پہلی فصل کون سی ہے تیسرے باب کی پہلی فصل قرآن کریم کی ترتیب اور اس میں صورتوں کے اسلوب کا بیان ہے اگلا سوال تیسرے باب کی دوسری فصل کون سی ہے تیسرے باب یعنی علم البدی کے باب کی دوسری فصل صورتوں کی آیات کی تخصیم اور ان کے منفرد اسلوب کے بیان میں ہے اگلا سوال تیسرے باب کی تیسری فصل کون سی ہے تیسرے باب کی تیسری فصل اعجاز القرآن کے بارے میں ہے اگلا سوال صحابہ اکرام کے نزدیک قرآن پاک کی صورتیں کتنی اقسام میں منقسم ہیں اگلا سوال قرآن پاک کی صورتوں کی پہلی قسم کون سی ہے قرآن پاک کی صورتوں کی پہلی قسم سبعطول یعنی سات لمبی صورتیں ہیں یہ ذہن نشیند رکھا جائے کہ یہ ساری کی ساری تفصیل شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں بیان کی ہے اسے نئے سوال نہ سمجھا جائے بلکہ یہ آپ کی تفسیر کی حوالے سے ہی اسی زمن میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں صحابہ اکرام نے چار قسمیں بیان کی ہیں قرآنی صورتوں کی دن میں سب سے پہلے سبعطول ہے سبعہ کہتے ہیں ساتھ کو طول کہتے ہیں لمبی کو یعنی ساتھ طویل صورتیں ساتھ لمبی صورتیں اگلا سوال قرآن پاک کی صورتوں کی دوسری قسم کون سی ہے قرآنی صورت کی دوسری قسم ان صورتوں کی ہے جن میں سے ہر صورت کی سو یا سو سے زائد آیات ہوں اگلا سوال ایسی صورتیں جن میں سے ہر ایک صورت کی سو یا سو سے زائد آیات ہوں انہیں کیا کہتے ہیں ایسی صورتوں کو میئین کہتے ہیں میئت ان کا لفظی معنی ہے سو جیسے گنتی ہے عربی میں الف ان کہتے ہیں ہزار کو میئت ان کہتے ہیں سو کو تو ایسی صورتیں جن میں سو یا سو سے زائد آیات ہوں ان صورتوں کو استلاحاً میئین کہا جاتا ہے اگلا سوال قرآن پاک کی صورتوں میں سے تیسری قسم کون سی ہے ایسی صورتیں جن میں سو سے کم آیات ہوں اسطلاع میں کیا کہتے ہیں ایسی صورتوں کو اسطلاع میں مثانی کہتے ہیں اگلا سوال چوتھی قسم کون سی صورتوں کی ہے چوتھی قسم مفصل صورتوں کی ہے اس چیز کو ریپیٹ کرتے چلیں کہ صحابہ قرام کے نزدیک قرآن پاک کی صورتوں کی چار اقسام ہیں پہلی قسم سبعطول یعنی سات لمبی صورتیں دوسری قسم میئین یعنی ایسی صورتیں جن میں سو یا سو سے زائد آیات ہوں تیسری قسم مسانی یعنی ایسی صورتیں جن میں سو سے کم آیات ہوں اور چوتھی قسم مفصل کی اب مفصل کی مزید اقسام ہیں جو کہ فردر آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں اسی لیکچر میں ڈسکس کی جائیں گی سبعطول کون کون سی صورتیں ہیں سبعطول سورہ بقرہ سے لے کر سورہ براعت تک کی صورتیں ہیں سورت البقرہ سے لے کر سورت توبہ براعت اسی صورت کا دوسرا نام ہے سورت توبہ کا اس تک جتنی صورتیں ہیں انہیں سبعطول کہا جاتا ہے یعنی سات لمبی صورتیں یہاں یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کیونکہ اس سوال کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زواد کے ساتھ ہے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک یہ ایسی صورتیں ہیں آج ہمارے ہاں جو موجودہ قرآن ہے اس میں صورت الانفال الگ ہے اور صورت توبہ الگ ہے جبکہ صحابہ اکرام صورت الانفال اور صورت توبہ کو ایک صورت شمار کرتے تھے اس وجہ سے یہ سات صورتیں بنتی ہیں جبکہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ آٹھ صورتیں شمار ہوتی ہیں صورت البقرہ سے لے کر صورت توبہ تک کی سات صورتیں صحابہ اکرام کے نظریہ کے مطابق وہ صورتیں ایسی ہیں جو سبعہ طول میں مشتشامل ہیں یعنی سات لمبی صورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اگلا سوال مئین کون سی صورتیں ہیں مئین وہ صورتیں ہیں جو سبعہ طول سے متصل گیارہ صورتیں ہیں یعنی سات صورتیں صورت الطوبہ سے لے کر آگے جو گیارہ صورتیں لگتار آ رہی ہیں ان صورتوں کو مئین کہا جاتا ہے نیکس قویسٹن مفصل کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں مفصل کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں اوورال صحابہ اکرام کے نزدیک صورتوں کی چار اقسام ہیں پھر اس میں سے جو چوتھی قسم ہے مفصل اس کی پھر مزید تین اقسام ہیں وہ تین اقسام کون کون سی ہیں اس کے لئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اگلا سوال طوال مفصل کی پہلی صورت کون سی ہے تیوال مفصل کی پہلی صورت صورہ حجرات ہے نیکس قویسٹن طوال مفصل کی آخری صورت کون سی ہے تیوال مفصل کی آخری صورت صورہ انشقاق عزت سماؤن شقت ہے اگلا سوال اوسات کی ابتداء کس صورت سے ہوتی ہے اوسات مفصل کی ابتداء صورہ بھروج سے ہوتی ہے نیکس قویسٹن اوسات کی انتہا کس صورت پر ہوتی ہے اوسات مفصل کی انتہا صورت البجینا لم یکن اللہ دین کفرو پر ہوتی ہے اگلا سوال قسار مفصل کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے قسار مفصل کی ابتداء صورت البجینا سے ہوتی ہے نیکس قویسٹن قسار مفصل کی آخری صورت کون سی ہے قسار مفصل کی آخری صورت صورہ والناس ہے یہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی بزاحت طلب ہے کہ مفصل جو کہ صحابہ اکرام کے نزدیک چار اقسام ہیں اس میں سے آخری قسم ہے مفصل کی مزید تین اقسام ہیں تیوال مفصل تیوال طوالت سے طویل سے ہے یعنی جو لمبی ہیں مفصل میں سے اور سات مفصل یعنی جو درمیانی ہیں مفصل صورتوں میں سے پھر ہے قسار مفصل یعنی جو بالکل چھوٹی ہیں تو یہ تین اقسام ہیں مفصل صورتوں کی اب جو تیوال مفصل ہے اس میں اس کی ابتداء صورہ خجرات سے ہوتی ہے جو کہ پالا نمبر چھبیس میں صورت الفتح کے بعد ہے تیوال مفصل کی امتہا سورہ انشقاق پر ہوتی ہے جو کہ تیسویں پارے میں ہے پھر اوساط مفصل کی ابتداء سورت الانشقاق کی اگلی سورت سورت البرود سے ہوتی ہے اور اوساط مفصل کی انتہا سورت البجینہ پر ہوتی ہے اور اس کے بعد قسار مفصل کی ابتداء سورت الزلزال سے ہوتی ہے اور قسار مفصل کی انتہا سورہ والناس الاعود بربی الناس پر ہوتی ہے تو یہ ان سورتوں کے حوالے سے تردیب کے حوالے سے اکثر سوالات پوچھ جاتے ہیں ان کا مکمل جو معلوماتی انفرمیشن ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی ہے اگلا سوال حمد سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں حمد سے شروع ہونے والی صورتیں ساتھ ہیں تسبیر سے شروع ہونے والی صورتیں کون سی ہیں تسبیر سے شروع ہونے والی صورتیں بھی ساتھ ہیں حمد سے شروع ہونے سے مراد جو صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں اور تسبیر سے جو یسپیحو یا سب بحا سے شروع ہوتی ہیں انہیں تسبیر کے ساتھ شروع ہونے والی صورتیں کہا جاتا ہے ان دونوں کی تعداد ساتھ ساتھ ہے جو کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں بیان فرمائی ہیں نیکس قویسٹن قرآن کا جامع ترین حصہ کون سا ہے؟ قرآن کا جامع ترین حصہ صورت الزلزال ہے اگلا سوال شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز القبیر کے چوتھے باپ کا عنوان کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز القبیر کے چوتھے باپ کا عنوان فنون تفسیر اور صحابہ و تابعین کے اختلاف کا حل ہے اگلا سوال یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھے باپ کا پورا نام لکھا ہوا ہے تاکہ اگر عربی میں پوچھا جائے تو عبارت آپ کے ذہن میں ہو اور اس کے اعتبار سے آپ درست جواب کو منتخب کر سکیں الباب الرابع فی بیانی مناہج تفسیر و توضیح الاختلاف الواقع فی تفاثیر الصحابت والتابعین یعنی صحابہ اکرام اور تابعین کی تفاثیر میں جو اختلاف واقع ہوا ہے مناہج تفسیر میں اس کی توضیح کے بیان میں یہ چوتھا باب ہے جس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب چہارم تفسیر کے طریقوں اور صحابہ و تابعین کی تفاثیر میں واقع ہونے والے اختلاف کی وضاحت کے بیان میں باب چہارم ہے اگلا سوال چوتھے باب کی پہلی فصل کس بارے میں ہے چوتھے باب کی پہلی فصل محدثین کی تفسیری کتب میں منقول آثار اور ان کے متعلقات کے بیان کے بارے میں ہے اگلا سوال چوتھے باب کی دوسری فصل کس بارے میں ہے چوتھے باب کی دوسری فصل اس باب کے بقیہ لطائب کے بیان میں ہے یعنی محدثین کے تفسیری اختلافات کے بقیہ لطائب کے بیان میں اگلا سوال چوتھے باب کی تیسری فصل کا نام کیا ہے چوتھے باب کی تیسری فصل کا نام غرائب القرآن کے بیان میں ہے نیکس پیسٹن چوتھے باب کی چوتھی فصل کا عنوان کیا ہے چوتھے باب کی چوتھی فصل کا عنوان بعض علومِ وحبیہ کا بیان ہے علومِ وحبیہ ان علوم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں اگلا سوال چوتھے باب کی پانچویں فصل کا عنوان کیا ہے چوتھے باب کی پانچویں فصل کا عنوان ایسے علومِ وحبیہ کا بیان جن کا انعام اللہ تعالیٰ نے اس عبد زعیف یعنی شعب علی اللہ پر فرمایا ہے علوم کی دو اقسام ہیں وحبی اور قسبی قسبی کہتے ہیں جنہیں انسان اپنی محنت کے ساتھ سکول کالج وغیرہ میں یا کتب کے مطالعے کے ساتھ حاصل کرتا ہے وحبی وہ ہوتے ہیں جو روحانی علوم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کیے جاتے ہیں تو شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے پانچویں فصل بیان کی کہ بعض ایسے علومِ وحبی جو اللہ تعالیٰ نے شعب علی اللہ کو عطا کیے ہیں یہ ان کے بیان میں ہیں اس پوری فصل میں کس چیز کے وضاحت کی گئی ہے حروفِ مقتعات جو کہ قرآن پاک میں جا بجا بیان کی جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں راز کی باتیں ہیں شعب علی اللہ نے اس فصل میں اپنے علومِ وحبیہ کی بنیاد پر ان حروفِ مقتعات کی جو ان کو سمجھ آئی ہے ان کی انہوں نے تفاصیر کی ہیں اور ان کے معانی اور دیگر ان کی تفصیر اور توضیح کے حوالے سے چند ایک اقوال اور چند ایک باتیں نقل فرمائی ہیں جو ان کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے اگلا سوال بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ کلمات جن کے حروف کو الگ الگ پوری آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کیا کہلاتے ہیں ایسے حروف حروفِ مقتعات کہتے ہیں مقتعات جمع ہے مقتعات کی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مقتعات کس کی جمع ہے آپشنز میں مقتعن ہوگا اور دیگر بھی ہوں گے تو یاد ہے کہ یہ مقتعن کی جمع نہیں ہے مؤنس ہے اور مؤنس مقتعات مقتعات کی یہ جمع ہے اور اس کا لفظی معنی کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادا کرنا قطع یقتعو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا مقتعات جسے کاٹ دیا گیا ہو چونکہ یہ ایسے حروف ہیں کہ انہیں الگ الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے جیسے علف لام میم کو علم کر کے نہیں پڑھتے علف کو الگ پڑھا جاتا ہے لام کو الگ پڑھا جاتا ہے اور میم کو الگ انداز سے پڑھا جاتا ہے تو یہ وہ حروفیں جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادا کیا جاتا ہے اگلا سوال حروف مقتعات کی تعداد کتنی ہے اوبرال حروف مقتعات کی تعداد چودہ ہے نیکس کوئسچن حروف مقتعات سے کتنی صورتوں کا آغاز کیا گیا ہے حروف مقتعات سے انتیس یعنی ڈوینٹی نائن صورتوں کا آغاز کیا گیا ہے یعنی ٹوٹل حروف مقتعات چودہ ہیں جو بدل بدل کے مختلف جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ریپیٹیشن کو نکال کر چودہ بنتے ہیں اور صورتوں کے آغاز میں جو آئے ہیں وہ انتیس صورتوں کے آغاز میں حروف مقتعات آئے ہیں اگلا سوال شاہ ولی اللہ کی کتاب الفاؤز القبیر کے پانچ میں باپ کا نام کیا ہے اس کتاب کے پانچ میں باپ کا نام فتح الخبیر ہے یہاں پہ ایک بات ذہنشین رکھی جائے کہ شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب یہ درس نزابی کے نساب میں بھی شامل ہے پہلے چار باپ تو شائع کیے جاتے ہیں لیکن پانچ میں باپ جو فتح الخبیر ہے اسے الگ رسالے کے طور پر شائع کیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ نساب میں شامل نہیں ہے اس وجہ سے اسے الگ رسالہ تصور کیا جاتا ہے اور ویسے بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسے الگ رسالے کی صورت میں بھی شائع کیا ہے اور الفاظ القبیر میں پانچ میں باپ کی صورت میں بھی شائع کیا ہے اگر سوال پوچھا جائے کہ شاہ ولی اللہ کی تفسیر الفاظ القبیر کا کون سا باپ الگ رسالے کی صورت میں شائع شدہ ہے تو وہ ہے پانچمہ باب اس کا نام ہے فتح الخبیر اگلا سوال اب پانچمہ باب کا نام ہے الباب الخامس فی ذکری جملت صالحاتی من شرح غریب القرآن وَأَسْبَابِ النُزُولِ اللَّتِ يَجِبُ حِفْزُهَا عَلَى الْمَفَصِّرِ وَيَمْتَنِعُ وَيَحْرِمُ الْخَوْدِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِدُونِهَا اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب پانچمہ قرآن کریم کے غریب یعنی دشوار پہم الفاظ کی تشریح کی باپر مقدار اور ان اسباب نزول کے بیان میں ہیں جن کو مفسر کے لئے یاد کرنا ضروری ہے ان کے بغیر قرآن کریم نے غور و خوز کرنا ممنوع اور حرام ہے یعنی وہ علوم مفسر کو جن علوم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ایک تفسیر کرنے والا مفسر ان علوم کے بغیر تفسیر کرے گا تو وہ تفسیر کرنا اس کے لئے گناہ کا باعث بن جائے گا اگلا سوال تابیل الاحادیث کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تابیل الاحادیث کے مصنف کا نام شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ ہے نیکس قویسٹن شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ کے فارسی میں کیے گئے ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ شاہ بلی اللہ کے فارسی میں کیے گئے ترجمہ قرآن کا نام فتح الرحمن ہے اگلا سوال شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی شعب علی اللہ کی عمر مبارک 69 سال اور 6 ماہ تھی ناظرین محترم حضرت شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے 69 سال کا دورانیاں اس زندگی میں بسر کیا سترہ تو تین عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی سترہ سبباسٹھ عیسوی میں آپ دار الفنا سے دار البقاء کی جانب پوچھ فرما گئے اس دوران الفوز القبیر فی اصول تفسیر نامی مایا ناس تفسیر آپ نے مرتب فرمائی فتح الرحمن کے نام سے قرآن پاک کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ آپ نے لکھا یاد رکھا دے فارسی میں یہ پہلا ترجمہ ہے برے صغیر کے حوالے سے اس کے بعد شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تعویل الاحادیث نامی ایک رسالہ تصنیف فرمایا موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شرعہ المصبع آپ نے تصنیف فرمائی پھر اسی کی شرعہ فارسی میں موتا امام مالک کی شرعہ فارسی میں آپ نے مصبع کے نام سے تصنیف فرمائی المصبع عربی زبان میں مصبع فارسی زبان میں ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ والعزیز کل مزید سبالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام